ہیلو دوستو اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے convert multiple rows to columns in excel with formulas تو یہ ایک میرے سبسکرائب میں نے مجھ سے یہ question کیا ہے کہ multiple rows کو آپ column کے اندر کیسے convert کریں گے تو pretty simple اور straightforward formula ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simply یہ میرے پاس یہ ایک data ہے جس کے اندر names ہیں phone number ہیں اور sales ہیں تو آپ نے simply کیا کرنا ہے آپ نے جہاں پر جس column میں آپ نے transpose کرنا ہے data کو simply آپ جا کے sales کو پہلے select کریں اور وہاں پر اسی کلٹو لکھیں اور اس کے بعد آپ نے formula لگانا ہے transpose اور اس کے بعد آپ نے bracket open کرنی ہے اور اس کے بعد وہ array مانگ رہا ہے تو excel وہ اس چیز کو sense کر رہا ہے کہ آپ data کو transpose کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ اپنی rows کو column کے اندر convert کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جہاں تک آپ کی data کی range ہے جو آپ transpose کرنا چاہ رہے ہیں اس data کو آپ select کریں اور اس کے بعد آپ نے bracket close کر دینی ہے اور then enter تو یہ دیکھیں within a few seconds جہاں آپ کا جو ہے وہ data transpose ہو گیا اور وہ rows سے column کے اندر convert ہو چکا ہے تو اس طرح I hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کس طرح convert multiple rows to columns in excel with formula easily کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو helpful لگیا ہے تو please channel کو subscribe کریں اور ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور دوسرے کے ساتھ share بھی کیجئے گا شکریہ